اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدی پہلے تو ہم بات کریں گے سانائے صاحبی و ساہیوال کے حوالے سے مقتول خلیل کے بھائی نے ایک ترخواست دائر کر دی ہے جی آئی ٹی رپورٹ اور جی آئی ٹی کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں دوسری جانب ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میدان جنگ کیوں بن گئی ہے حکومت اور آپوزیشن کے درمیان لیکن شروع کرتے ہیں ہم سانائے صاحبی و ساہیوال سے اور اپنے گیس کا بھی میں تعریف کراتی ہوں ہمارے ساتھ جلیل صاحب موجود ہیں جو مقتول خلیل کے بھائی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سابق آئی جی پولیس ظلفقار چیما بھی موجود ہیں اور تجزیہ کار امار مسود تجزیہ کار مباشر زیدی اور لیفٹن جنرل ریٹائیڈ امجد شعیب صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا جلیل صاحب پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی لاہور ہائی کورٹ میں جی آئی ٹی کو چیلنج کر دیا کس بنیاد پر جی ہمیں جی آئی ٹی پر اعتماد نہیں کیونکہ وہ فیصلہ صحیح کر نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کیس خراب کر رہے ہیں انصاف نہیں دلا رہے ہیں لیکن دوسری جانب جب جی آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ آئی تھی تو آپ کے بھائے خلیل ان کو بے گناہ قرار دیا تھا تو اب بھی آپ کو اعتماد کیوں نہیں ہے جی ابھی تک کسی نے کوئی نہ رپورٹ دی ہمیں نہ کوئی اعتماد میں لیا جا رہا ہے تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ عدالتی کمیشن بنے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو یہ تو رات دو بجے کبھی عدالتی کمیشن کا مطالبہ تو اپنی جگہ ہے دوسری جانب جی آئی ٹی ابھی مزید جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں شناختی پریڈ کا بھی معاملہ ہے دو روز سے انکاری ہے وہاں جانے سے وجہ کیا ہے جی کیوں ہم جائیں گے وہ تو کیس ہمارا خراب کر رہے ہیں بجائے اس کو ہمیں انصاف دلانے کے وہ شواہد جو ادھر سے ملنے تھے اس کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے ٹیمپرنڈ کی جا رہی ہے تو یہ تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ادھر سے رات دو بجے تین بجے چار بجے آ رہے ہیں نوٹس لے کے یہ کریں وہ کریں زینی ٹیچر کیا جا رہا ہے بجائے کہ ہمارے ساتھ کوئی کوپرٹ کیا جائے کوپرٹ نہیں کیا جا رہا ہے ہم اس کو جی آئی ٹی کو رد کرتے ہیں ہمیں صرف تو صرف کس قسم کے سبوت اور شواہد آپ کے خیال میں ضائع کیا جا رہے ہیں کوئی مثال دے سکتے ہیں دیکھے نا پہلے تو جیسے انہوں نے ڈیڈ باڈیاں کے ساتھ کیا ہے کہ ساتھ گھنٹے کے بعد ڈیڈ باڈیاں ہمیں دکھائی گئی ہیں ان سے کیسا سلوک کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا تو وہ ابھی تک دیکھیں گنے نہیں انہوں نے دی کھول تو دے دی ہیں گنے نہیں دی گئی تو اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرف رکھ جا رہا ہے بجائے ہمارا ساتھ دینے کے وہ ان کو ہی پیٹی باڈیاں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ایسا تو ایک یہ بھی سوال پچھا جا رہا ہے جو جو ایسا انہوں نے کیا ہے اور یہ بھی بار بار سوال پوچھا جا رہا ہے کیونکہ زیشان جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق مبینہ طور پر دہشتگرد تنظیم دائش سے ہے آپ کے بھائی اور آپ کی سسٹرن لوگ جو ہیں ان کے ہمراہ کیسے تھی تعلق کے بارے میں بھی سوالات کیے جا رہے ہیں دیکھیں نا آپ جو مرجی چاہے بنانے ٹھیک ہے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اگواہ کا رہا ہے پھر انہوں نے کہا دیسگرد ہیں پھر انہوں نے کہا اور ہیں کچھ اور ہیں دیکھیں ایک بیان پہ تو رہیں یہ بیان بدلتے ہی بدلتے ہی بدلتے ہی بدلتے جا رہی ہیں یہ تو سوال مجھے ان سے کرنا چاہیے نا کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے ہو گیا رہا ہے یہ الٹا ہمیں ہی زینی ٹیچر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ زلفکار چیمہ صاحب بھی ہیں زلفکار چیمہ صاحب غلطی کہاں سے ہوئی ہے کیونکہ آج جو کچھ سی ٹی ڈی کے حلکاروں کا جو رپورٹڈ لی اطلاعات ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ تبادلے کی وجہ سے فائرنگ کی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ کہ آپ کے پروگرام میں مقتول خلیل کے بھائی جلیل صاحب بھی موجود ہیں ہماری ہم دردیاں ان کے ساتھ ہیں ہماری ہی نہیں پوری قوم کی ہم دردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ایک بڑا گھناؤنا یہ فیل ہوا ہے اور دیکھیں اگر تو سچ نکالنا ہے تو پھر تو پولیس کافی ہے پھر تو دائیں بائیں کے کسی کمیشن کی ضرورتی نہیں ہے پولیس خود ہی انویسٹیگیٹ کرے پولیس دیکھیں مطلب ہے کہ میں بتانے لگو نا کہ سچ ابھی تک جے ٹی کے جو ہیڈ ہیں اجاز شاہ ان کو معلوم ہو چکا ہے اور انہوں نے قوم ان کا یہ فرض ہے ان کے بھی ایمان اور ضمیر کا ٹیسٹ ہے کہ وہ قوم کو بتائیں دو چیزیں مین ہیں باقی تو چلو بعد کی باتیں ہیں کہ جی چالان کمپلیٹ ہونے میں جتنے مزید دن لگتے ہیں کہ یہ بہیمانہ اور ویشیانہ اور درندگی والا فیل انتہائی نان پروفیشنل طریقے سے کس نے کیا ہے یعنی فائرنگ نہتے لوگوں پر کس نے کی آپ نے بھی ایک کی بات کی چلیں فرض کیا ایک کے بارے میں ابھی وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں مگر یہ تو تمام تر مان چکے ہیں نا انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ خلیل اور اس کی فیملی بلکل بے گناہ تھے ان کا کوئی تعلق نہیں ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی کسی کریمنل اکٹیوٹی سے اور وہ جو ہے فرض کیا کہ زیشان کا کسی سے تعلق ہے تو وہ اس کی کریمنل اکٹیوٹی سے بھی واقف نہیں تھے وہ بلکل بے گناہ ہے تو انہیں فائرنگ کرنے والے کون تھے پلاس یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ جوائنٹ آپریشن تھا اس میں ایک کی بجائے دو یا تین یا جتنے بھی ادارے تھے یہ جی ایٹی کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ یہ لوگ اس ادارے کے تھے یہ یہ لوگ اس کے تھے یہ یہ اس کے تھے نمبر دو کہ اتنی غلط اور فالٹی انفرمیشن کس نے دی جس کے نتیجے میں اتنا بڑا یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی تو یہ دو چیزیں ہیں کہ فائرنگ کرنے والے کون کون تھے کیونکہ جو دو سوال ہے معذرت میں آپ کی بات کاٹری ہوں کہ گولی چلانے کا فیصلہ کس کا تھا یہ ایک سوال ہے اور کس نے چلایا یہ بھی سوال ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کچھ تلات آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹیلری ایٹری فائرنگ تھی یعنی کہ تبادلے کی وجہ سے کی گئی تھی نہیں نہیں وہ تو دیکھنا رد عمل میں کی گئی تھی وہ تو جب وہ مان چکے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کا بھی یا جس کے نتیجے میں یہ کافی لوگوں کو فائر کیا گیا نکالا گیا یا ہٹایا گیا اس وقت بھی آ گیا تھا کہ ادھر سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تو فائرنگ والا تو بلکل لیکن یہ آج رپورٹ ہو رہا ہے دیکھیں میں وہی پھر کہوں گا کہ جی ایٹری کا ہیڈ جو ہے اعجاز شاہ otherwise he is an honest office مگر اس کے ایمان اور ضمیر کا ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ اپنے ایمان اور ضمیر کے مطابق حقائق اور سچ بتاتا ہے یا کسی کے دباؤ میں آکے پریشر میں آکے کسی کو بچانے کی جدوجہد میں جو ہے اس کو سچ کو چھپانے کی کوشک اب اس میں اس میں ایک اور اب اس کو cover کیا گیا تو ظاہر ہے کہ سچ جو ہے اس میں ملاوت ہوگی عمیزش ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں ہر ادارے کی credibility کا دار و مدار اس کی خود تصابی سے ہوتا ہے چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف جنرل آصف نواز تھے ایک میجر نے اپنی ذاتی دشمنے میں کچھ لوگوں کو مروا دیا سندھ میں آصف نواز نے میجر کو آریسٹ کروایا ٹرائل ہوا اور ایگزیکیوشن ہوئی فانسی ہوئی تو اس سے ادارے کی credibility بڑی نا انہوں چھپانے کی تو نہیں کوشک کی بچانے کی کوشک تو نہیں کی تو ادارے جو جو اپنے جن سے بلنڈر ہوتے ہیں اگر چھپانے کی کوشک کریں گے تو credibility اور ختم ہوگی اور کم ہوگی اب کیونکہ ایک اور سوال جس کا انتظار کر رہے ہیں اب زیشان کی والدہ ان کا بھی بیان تھا ان کا بھی کہنا تھا کہ جس نے حکم دیا تھا وہ بھی ذمہ دار ہیں پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کس کے کہنے پر یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ زندہ نہیں رہنا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اب تک ان کو سب پتا چل چکے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا اس پہ تو دیکھیں کوئی جی ایٹی کی بھی میرا خیال ضرورت نہیں تھی جیوڈیشل کمیشن تو دور کی بات ہے ایک آنیسٹ آفیسر ایک آنیسٹ آفیسر ویسے ہونا یہ چاہیے تھا تاکہ مدعیوں کا بھی اعتماد ہوتا کہ پنجاب سے باہر کا کوئی آفیسر یا فیڈل گورنمنٹ کے کوئی بڑے اچھے ویل ریپیوٹڈ آفیسر کو پرائم میسٹر بھیج دیتے تو وہ اس کی انکوائری کر کے اور دو دن میں سارے سارے غائق قوم کے سامنے آ جاتے کوئی اس طرح کی لمبی چھوڑی اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور بہت سی چیزیں ہیں آپ کے پاس ہے وقت سب آج میں آپ پوچھنے چاہیتی جب ایسا آپریشن ہوتا ہے انٹیلیٹنس بیسٹ آپریشن ہوتا ہے کہ ایس اوپیز کیا ہوتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں ہر جگہ مختلف چینلس پہ گئے ہیں لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے اور کیوں یہ کیسے اس کا عیادہ اس کی ریکرنس کو کس طرح رکا جا سکتا ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ عام آدمی کس طرح کی پولیس چاہتا ہے عام آدمی دیکھیں ایک ہے ایلیٹ کلاس ہمارے ہو سکتا ہے کچھ ریٹائر پولیس افسر تو ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں آئی جی کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی بجائے ان کو اختیار دے دیا جائے جو میرا خیال میں جیسے کی پی میں جو میرا خیال نہیں نہیں ریٹائر افسر میرا خیال میں غلط ہے دیکھیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اونرشپ ختم ہو جائے گی ہاں ان کو خود میرٹ پہ کرنا چاہیے لیکن عام آدمی کس طرح کی پولیس چاہتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی اثر اور سوخ نہیں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پولیس ٹیشن میں جائے جو ایک یونٹ ہے سب سے زیادہ انٹریکشن عوام کا وہی ہوتا ہے اس کو پورا اعتماد ہو کہ میری حکرسی ہوگی مجھے انصاف ملے گا اور بغیر پیسوں کے ملے گا اور اس وقت انفرچنٹلی پولیس کا ماحول پرو کریمنل ہے پولیس ٹیشن کا جو بیسک یونٹ ہے اس کا ماحول یہ کیسے ہوگا کیا یہ ممکن ہے ہاں یہ ممکن ہے کیسے ریکروٹمنٹ کا اس وقت جو طریقہ ہے یہ کہنے کو تو میرٹ پہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ امتحان ہوتا ہے جس کا اچھا وہ ریٹن پاس کر جائے دور میں نہیں یہ کافی نہیں ہے جنہوں نے محافظ بننا ہے ان کا پورا پس منظر کی پوری چھان پھٹک چھان بین ہونی چاہیے صرف ایک سیکنڈ کیونکہ سوال تیرا ایس او پیس کے حوالے سے اس کا جواب میں چاہیے تھے میں ہم بتا دوں اس وقت سیکیٹریس جو ہے آدھے گھنٹے کی وہ اس کے ساتھ سٹیں کے بعد وہ نمبر لگا تھا نو 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 وہ کئی ہفتوں پہ محیط ہونا چاہیے اسے جاننا چاہیے کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے حلال اور حرام کا کیا کونسپٹ ہے انصاف کے متعلق اس نے کس طرح کی تربیت لی جو ٹریننگ اکیڈمی جہاں سے اس نے بچپان اس نے جوانی گزاری یعنی اس کا گھر وہاں سے وہ کس طرح کی تربیت لے کے نکلا اے محافظ جو ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح کی عام سوسائٹی ہے تو اس تی ریفلیکشن آف سوسائٹی نو پولیس آفسر شوڈ بی دی ریفلیکشن آف بیسٹ پارٹ آف سوسائٹی ٹھیک ان کے ہاتھ میں آپ نے گن بھی ہے دیکھیں ایس او پیز تو ڈیفنیٹلی اس میں بے شمار چیزیں ہیں میرے خیال میں میری جو پروفیشنل ایکسپیرینس کہتا ہے کہ جب وہ کوئی کرمنل یا ٹارگٹ مین ہائی ویس پہ آ جاتا ہے تو وہ ہی بکمز این ایزی ٹارگٹ اس کو بلوک کیا جا سکتا ہے آگے پیچھے گاڑیاں کی جا سکتی ہیں ٹول پلازاز ہیں وہاں روکا جا سکتا ہے تمام سواریوں کو اتارا جا سکتا تھا کہ جی سب کو بلائیا انہوں نے آئی ڈی کارڈ وہ چیک کر رہے ہیں سب کو اتارا جا سکتا تھا بڑی احسانی سے گاڑی جو ہے اس کے پاس سے اوور ٹیک کرتے ہوئے وہ دیکھ سکتے تھے دوپیر بارہ بجے کا وقت ہے رات کا تو نہیں تھا کہ اندر کون کون ہے سو ان کو سارے میل میمبرز اس کو اتارا بھی جا سکتا تھا سو یہ ایس او پی ہرگز نہیں ہے کہ آپ بلکل جاتے ہی کوئی چھوٹی گاڑی یہ ہے بیچ میں بچے بھی بیٹھے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں اور آپ فارنگ کر کے بے گناہوں کو مار دیں اور بچوں کو اتاریں اور پھر ان کی موجودگی میں ان کے سامنے جو ہے وہ دگڑ دگڑ اس کی ماں کو باپ کو یہ کوئی ایس او پی بلکل نہیں ہے یہ جس نے بھی کیا ہے یہ وہ انتہائی نون پروفیشنل ہے اس کے دل میں کوئی انسانیت نہیں ہے نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے اس کے بعد کور اپی ہوا وہ بچے میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں اب اس معاملے کو سینٹ کے انسانیت کی صرف میں ایک فکر بول کے کمپلیٹ کرتا ہوں دیکھیں پرائم میریسٹر کو چاہیے اس کے لیے جو میں نے کہا نے اس طرح کی پولیس بنائی جا سکتی ہے کہ سب سے زیادہ اس کو چاہیے فوکس کرے ٹریننگ پہ ملک کے بہترین افسر پولیس کی تربیت گاؤں کے سربراہ مقرر کیے جائیں پرائم میریسٹر کر سکتے ہیں خود بھی اور آئی جیز کو آرڈر کریں کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں بہترین اس وقت کیا ہے یا پنشمنٹ ہے یا جس سے ناراض ہو گئے اب آپ دیکھ لیں پجاب میں ایک آئی جیز سے ناراض ہو گئے انہوں نے نیشنل پولیس اگیڈمی تو سربلا رکھا دیا تو پولیس افسر تو وہ ہو بہترین ہو جو انسپائر کر سکے جی اور اس کے لئے ٹریننگ اور وزیراعظم میں آگے بڑھنا چاہتی مبشر ایک تنقید ہو رہی ہے کہ اپوزیشن ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کر یہ ایک ٹراجیڈی ہے سانحہ ہے سینٹ کی دو مختلف کمیٹیز ہیں جو جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے بلکل پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ موڈل ٹاؤن کے حوالے سے کیوں نہیں اپوزیشن اٹھاتی ہے سینٹ میں پارلیمان میں نقیب اللہ محسود کا ماملہ ہو وہ کیوں نہیں اٹھاتے جائز ہے تنقید دیکھیں میرے خیال میں تو یہ جائز ہے تنقید موڈل ٹاؤن پہ تو خیال جی آئی ٹی بن گئی تھی اور جیڈیشن کمیشن بھی بن گیا تھا اور نیا جیڈیشن کمیشن کے بھی جاتے ہوئے آؤٹ گوئنگ جو چیف جسٹس ہیں ساکر بن سار انہوں نے اس کے آرڈر بھی کر دی ہیں جہاں تک نقیب اللہ کی محسود کی بات ہے تو ابھی تک ان کا جو راو انوار کیونکہ وہ اس ہمارے نظام کے ہماری ریاست کے تمام جو ادارے ہیں ان کا اہم مہرہ تھا وہ سیاسی مہرہ بھی تھا وہ قبضہ مافیا کا مہرہ بھی تھا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا مہرہ بھی تھا تو وہ تو میرا خیال میں آپ دیکھیں کہ امید تو یہی ہے کہ آٹ فروری کو جب ان کی زمانت کی توسیق کا ماملہ آتا ہے تو عدالت کیا ویو لیتی ہے لیکن اوورال خلیل مرہوم کے جو بھائی ہیں انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ جس طرح سے انہوں نے بیانات بدلے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کل ایڈیشنل ہوم سیکٹری نے انسانی حقوقی کمیٹی کو بتایا کہ جی ایف آئی آر میں سولہ لوگ تھے لیکن جو کہ غلط ہے وہ اصل میں چھے لوگ تھے جس میں ایک ایس ایچو اور پانچ اہلکار تھے تو یہ ایک میجر شفٹ آیا ہے ایف آئی آر سے لے کر کے اب تک دوسرا انہوں نے بچے کی جو ٹیسٹیمنی تھی اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا امیر کی اب یہ دیکھیں اس پہ سینیٹرز خاصے وہ ہوئے کہ جراب آپ یہ تو دیکھیں کہ اس نے واقعے کے فوراں باد یہ بات کی ہے بچہ کس حد تک وہ کر سکتا ہے لیکن اب وہ بچے کا اس کو بسرط تو بالکل نہیں کر سکتا ہے وہ بیان بھی نہیں لے رہے شناخ پریٹ کا اب فیملی یہی کہتی کہ جراب جب پولیس کو پتا ہے کہ کون پانچ لوگ ہیں تو فیملی کیا جا کے شناخ پریٹ کرے گی کیونکہ اعتبار بھی اٹھ گیا ہے جیسے بار بار کہہ دیکھیں نا تمام بالک لوگ جو اس گاڑی میں تھے وہ تو مارے گئے ٹھیک ہے بچے بچوں کے دو بچوں کو گولی لگ گئی ایک بچی جو بالکل ہی مائنر تھی اب اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے ہر اہلکار کو دیکھا ہے اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے ماں باپ نے انہیں چھپایا ہو یا جس طرح سے وہ بچے ہیں تو اب فیملی کو آپ کہہ رہے کہ نہیں آپ آئیں اور شناخ پریٹ کریں تو فیملی کا بلکل جائز بطالبہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا ہے پھر جو انیشل سی ٹی ڈی نے جو فائنل اس کے اوپر اپنی ریپورٹ دی تھی جو میڈیا میں بھی جاری کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ it was a joint CTD ISI operation تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ISI کی کم از کم intelligence تو تھی کوئی اگر ان لوگوں میں ISI والا تھا یا نہیں تھا وہ تو ظاہر ہے ابھی determine ہونا باقی ہے لیکن جیسے چیما صاحب نے بات کی کہ وہ base جو تھی وہ ایک intelligence تھی جو کہ ISI کے پاس سے آئی اور جس طرح handle miss handle کیا گیا اب ہماری بھی بات ہوئی جب ISI میں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے صرف اسے monitoring کا کہا تھا beyond that ہم نے نہیں کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ suspect ہے he has some suspected links لیکن جو کچھ CTD نے کیا وہ they went overboard اور CTD خود بھی accept کر رہی ہے اس چیز کو کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی خلیل کی مگر وہ بزد ہیں کہ زیشان جو ہے وہ تحشتگر تھا ایک اور جو briefing جو دی گئی اس میں ایک اور point تھا اور میں جاتی ہوں ہم جب شویف صاحب بھی گفتگو میں شامل ہو یہ معاملہ یہ بتایا گیا تھا additional home secretary پنجاب نے کہ افغانستان سے call آئی تھی اور بات چیت ہوئی تھی زیشان بھی اس call میں تھا لیکن دوسری جانب senator طلحہ نے کہا کہ پی ٹی اے نے سینٹ کو briefing دی گئی ہے کو دی تھی کہ افغانستان سے calls up blocked ہیں نہیں آسکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک call کا طلب کا ہے وہ تو مجھے اندازہ نہیں لیکن میں نے بعض documents دیکھی ہیں کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ مختلف program میں مجھ سے بھی یہ question پوچھا جائے گا تو زیشان والا تو قصہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک مشہوق آدمی تھا اس کے کچھ links نظر آتے ہیں جو میں نے چیزیں دیکھیں لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ جب کسی کو operation جب کرتے ہیں تو دوسری سائٹ سے جب retaliation نہیں ہوتی تو آپ fire نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیشہ suspect کو زندہ پکڑنا آپ کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو network کی information ملتی ہے آپ کو ان کا جہاں جہاں وہ operate کرنے کے لیے planning کر رہے تھے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کبھی بھی کوئی ادارہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی شخص پہ اگر شبہ ہے تو اس کو مار دیا جائے مارنے سے تو آپ کا intelligence کا سارا خزانہ جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے یہاں پہ جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ retaliation غالباً دوسری طرف سے کوئی مضاحمت نہیں کی گئی کوئی ہمیں ایسا شواہد نہیں نظر آتے کہ کار میں بیٹھے وے لوگوں نے کوئی مضاحمت کی جس کی بنیاد پہ آپ کو ضرورت بے شائع کہ آپ fire کریں یہ تو بالکل ایک بچکانہ سا کھیل نظر آتا ہے اس میں کوئی professionalism نظر ہی نہیں آتا کہ لوگ trained ہو ایک rate کے لیے اور وہ اس طرح کا جا کے کام کریں جہاں جس میں جو suspect ہے وہ بھی گیا اور باقی آپ نے اس کے ساتھ بے گناہ لوگ مار دیئے اور ضرورت اس کی قطن نہیں تھی جیسے بھی چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ گاڑی روک کی جا سکتی تھی گاڑی آپ کہیں بھی روک کے اس کے بہت سارے ذریعے ہیں سڑک پہ وہ double road ہے اور آپ one way traffic آپ اس کو روک سکتے ہیں روک کے تو اس میں سے سارے لوگوں کو اتار کے ان کو چیک کیا جا سکتا تھا ان کو تھانے لے جا سکتا تھا لیکن یہاں کوئی ایسا عمل نہیں نظر آتا یوں لگتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے straight away fire کر دیا گیا ایک تو یہ ایشو ہے لہذا جو شواہد ہمیں نظر آتے ہیں وہ آج جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے یوں لگ رہا ہے کہ اس سے منحرف ہو رہے ہیں لوگ اور وہ ان کو بدلا جا رہا ہے کوئی لے پا پوچھی ہو رہی ہے اس قسم کی جس سے کہ اس کیس کو کمزور کر دیا جائے گا اب اصل قصہ سارے میں جو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کے عزیز و قارب چلے گئے جیسے ابھی یہ خلیل صاحب یہ جمیل صاحب یا جو بھی یہ بات کر رہے تھے خلیل کے بھائی یہ خاندان ہے جو کہ متاثرہ خاندان ہے اور ہر لحاظ سے جو کچھ بھی کیا جائے ان کے اتمنان کے مطابق کیا جانا چاہیے کیونکہ متاثرہ خاندان اگر آج شکوک و شبہات ظاہر کر رہا ہے جیائی ٹی پہ یا کسی بھی اور تحقیقات پہ تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور اگر خاندان قبول نہیں کرے گا تو عوام بھی قبول نہیں کریں گے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ان کی منشاہ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن ہی بنانا چاہیے تو میرا خیال ہے حکومت کو اس میں کوئی لا تلال نہیں کرنا چاہیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا میں یہاں کو رکھوں گی پہ چاہتی کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن یہ مطالبہ سینک سے آیا اور ظاہر ہے جو مقتلین کے ورثہ ہیں انہوں نے بھی اس کا مطالبہ اس پہ بھی قائم ہے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے دیکھئے اس صورتحال کو ذرا آغاز سے ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن پہ بات کر دیا کہ جس بہیمانہ طریقے سے سرعام ایک بڑی سڑک کے اوپر انسانی جانوں کا نقصان کیا گیا اس سے زیادہ حیبتناک خوفناک اور افسوسناک واقعہ نہیں ہو سکتا اس میں وہ جو گریوڈ فیملی ہے اس کے سارے کنسن جائز ہیں اور جو ابی چیمہ صاحب نے اور امجر شعیب صاحب نے گفتگو کی اس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سہولت تھی اگر آپ دو تین بچوں کو اس گاڑی سے نکال سکتے ہیں تو ظالموں ایک تیرہ سال کی بچی تھی اس کو بھی نکال سکتے تھے ایک عورت شادی پہ جا رہی تھی اس کو بھی نکال سکتے تھے ایک آدمی بلکل بے گناہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شادی پہ جا رہا تھا آپ اس کو بھی نکال سکتے ہیں ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں اور جس سے آپ سارے لوگ بھی واقف ہیں کہ یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا اس کے اندر دوسری سکیوٹی ایجنسیز بھی شامل تھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو بے شک آپ اس پہ جی آئی ٹی بنائیں عدالت میں بلالیں سینٹ میں بلالیں بحث کروالیں جوڈیشن کمیشن بنا لیں اس طرح کے معلومات حل نہیں ہوتے یہ ایک موقع پاکستانی قوم کے پاس پاکستانی سیاستدانوں کے پاس اس پارلیمان کے پاس اور اس ملک کے عوام کے پاس بڑا کلیر آیا ہے It's a huge tragedy لیکن اس tragedy کا benefit ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کریں لیکن اس grieved family کو تسلی کے حساب سے انصاف دیں اور اس سے سبق بھی سیکھیں اگر پولیس کے نظام میں خامیہ ہیں اور کوئی شخص حکم دیتا ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو گولی مار دیں تو اس نظام کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی investigative agency غلط اطلاع دیتی ہے تو اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے یہ سارا سسٹم اتنا تکلیف دے ہو چکا ہے کہ لوگ اب پولیس سے خوف زدہ رہتے ہیں جو جیماں صاحب نے بات کی پولیس آپ کی دوست ہونی چاہیے اور دیگر security agencyوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہو رہی ہے ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ اس معاملے کو مختلف طریقوں سے ہش ہش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ حقائق ہیں جو دبائے جا رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو چھپائی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیانات میں بھی بہت زیادہ تبدیلی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید cover up بھی ہو رہا ہے cover up نہیں میں یہاں کو اس لیے روکنا چاہتے ہیں روک ہوں گی کیونکہ وقت ہوا ہے break up کے بعد ہم public account committee پہ بات کریں گے کیونکہ شیخ رشید کی شمولیت سامنے آگئی ہے دوسری جانب سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر صاحب نے انکار کر دیا ہے خاجہ ساد رفیق کو شامل کرنے سے break up welcome back to the show وزیرے ریلوے شیخ رشید صاحب نے public accounts committee میں شمولیت کی حوالے سے کیا کہا سنتے ہیں پھر اس میں بات کریں گے public account committee کا چیئرمن بنانا ایک بہت بڑی خطی ہے شباز شریف بلندر ہے سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں صرف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے وہ جس وقت آتا ہے میں سپریم کورٹ میں اپنے سواتی صاحب جو ہیں ہمارے سجیل سواتی صاحب اور سردار رازق صاحب بابا ریوان کو بھی میں نے کلکایا کہ ہمارے ساتھ آئیں یہ نہ ہو کہ مجھے خود ہی کیس لڑنا پڑے ہم جا رہے ہیں کہ ایم مورل آدمی کو قانونی طور پر public account committee کا چیئرمن نہیں بنایا جا سکتا ہے دوسری جانب اس کے علاوہ صدقیصر صاحب نے ایک درخواستی پاکستان مسلمی نواز کی جانب سے خاجہ ساد رفیق کو شامل کرنے کی وہ مستردی کر دی public accounts committee مبشر میدان جنگ بن گیا ہے opposition اور ظاہر ہے اور حکومتی نمائنوں کے درمیان ہر طرف سے بلکل دیکھیں اب اس میں تمام سے ایسی جماعتوں کی اپنی جو ڈبل سٹینڈرز ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وفاق میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں opposition کا نمائندہ ہوگا کے پی میں جو ہے وہ دینے پہ opposition کو تیار نہیں ہے سندھ میں وہ تیار نہیں ہے یہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں کچھ اور کہہ رہی ہے سندھ میں کچھ اور کہہ رہی ہے پی ٹی آئی نے وفاق میں سپورٹ کیا ایونچولی ظاہر ہے انڈر پریشا لیکن وہاں جا کر کہ انہوں نے کے پی میں وہ چیز opposition کو نہیں دی تو یہ ایک پارلیمانی tradition جسے ہم کہتے ہیں وہ تو بن گیا لیکن یہ سسٹم کیسے چلے گا میں بھی اس کو سمجھنے سے قاسر ہوں کیونکہ بعد کچھ حد تک اس حکومت کی صحیح ہے کہ آپ opposition کو جو انہی کے دور میں جو misappropriation ہوئی ہے یا بدنوانیاں ہوئی ہیں انہی کو جانچنے کے لیے آپ نے جو ہے chairman opposition کا لگا دیا ہے تو اس میں ظاہر ہے اس پہ تو فیصلہ ہوا تھا کہ سب کمیٹیز بنیں گے سب کمیٹیز تو بنتی ہیں بٹی ایونچولی آپ نے دیکھا کہ پبلک اکاؤنس کمیٹی اس وقت جو ہے احتساب کا پارلیمانی سطح پر سب سے بڑا ادارہ ہے ہم نے یہ چیز دیکھی خرشی شاہ کے ٹائم پہ اور چودری نسار کے ٹائم میں پچھلی دس سال کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی خاطرخواہ کام نہیں ہوا اور پھر یہ الزامات لگائے گئے کہ ہاں جی یہ تو انہوں نے کوئی ٹیک ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ وہ آ جائے تو وہ آ جائے وہ اس کو چھپا لے وہ اس کو چھپا لے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایونچولی چھپایا گیا لیکن پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کی کارکردگی موثر کبھی نہیں رہی پچھلے دس سال ہوئے اور اس دفعہ اگر ہم ایسی امید کرتے ہیں تو میرا خیال میں مجھے اتنی امید نہیں ہے آپ کو امید نہیں ہے پاورفل کمیٹی ہے امار مسود صاحب اور ایسا لگتا ہے کہ جو جیل میں گئے ہیں خاص طور پر خاجہ ساد رفیق کی بات ہو رہی تھی جو پھر سپیکر آسد قیسی نے ریجیکٹ کر دی کہ جو جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء کا کہنا ہے کہ پھر ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ آئیں اور ان کے پرڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں اور وہ پھر آتے ہیں قومی اسیمنی میں ایوانوں میں دیکھئے شہبہ شریف صاحب نے ملاقات کی سپیکر صاحب سے اور ان سے بڑی استعداہ کی کہ خاجہ ساد رفیق صاحب کو اس کمیٹی کا حصہ برنائے جائے لیکن سپیکر صاحب نے نہیں مانی اسی طرح شیخ رشید صاحب جو بیان دے رہے ہیں یہ عرشد وحید چودری صاحب کی خبر ہے جیو کے رپورٹر ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بھی بات مانی نہیں گئی وہ بھی ان کے ممبر نہیں ہو گئے جہاں تک بات ہے کہ خاجہ ساد رفیق کو آپ نے بھی بات کی کہ وہ باہر آ جائیں اور یہ وہ یہ جو کرنٹ سسٹم ہے یہ جو کرنٹ ڈیموکرسی ہے اس میں ہمیں وہ سارے الیمنٹ نظر آ رہے ہیں جو کسی عامریت کے دور میں نظر آتے ہیں وہی سارا سلسلہ ہے آپ مخالف سیاسی جماعتوں کو سیاسی قیادت کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں ان پہ کرپشن کفر اور غداری کے باہر نکلنے پر پابندی کر دیتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو کیسز ایسے پہلے ان کی حکومت سے آنے سے پہلے شروع ہوئے تھے ہاں لیکن جس طرح نیب ایکٹیو ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بڑی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ چیئرمن نیب بھی تو انہوں نہیں لگایا تھا تو دیکھی یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس سوسائٹی میں زیاب الحق کو کس نے لگایا تھا مشرف کو کس نے لگایا تھا تو یہ امپورٹن نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو اپوائنٹ کروایا ہے اس شخص کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے جب وہ کوئی اپنی پوزیشن پہ ہوتا ہے اور فیصلے کر رہا ہوتا ہے ابھی ہمیں یہ بہت سہولت نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کا نریٹی بھی یہ رہا ہے کہ آپ یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں اور انہوں نے لوٹ کے خرب اور روپیہ ابھی تک دریافت کچھ بھی نہیں کر سکے کچھ بھی نہیں مل سکا کبھی وہ تین سو عرب کا نعرہ لگا دیتے ہیں کبھی کسی اور چیز کا اور خاجہ ساد رفیق شہباز شریف اور جتنے بھی کرپٹ ہیں انہیں مخالف جماعتوں میں نظر آ رہے ہیں ان کی اپنی جماعتوں میں جو لوگ ہیں نیپ ان کے حوالے سے جتنی سہولت کے ساتھ آہستگی کے ساتھ چل رہی ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا وزیر دفاع پہ ہمارے دیکھ لیجئے وزیر دفاع ہیں اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں کیا انہیں اس طرح جیل میں ڈالا گیا ہے جب آج شریف کو تو انکوائری کی بیس پہ آپ نے جیل میں ڈال دیا نا وزیر دفاع کے حوالے سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی طرح بولیے 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 وزیر دفاع تو ہمیشہ بیچارے جیل میں ہی ہوتے ہیں بلکہ وزیر دفاع خود کچھ نہیں کہہ سکتے کبھی بھی لیکن یہ دیکھیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ایک حکومتی اداروں میں جو کرپشن ہوئی ہے اس حوالے سے ہوتا ہے تو it's not about the other way میں خود سمجھتا ہوں کہ which hunt کیا ہے جو نیپ کر رہی ہے نیپ پہ ہمیشہ عزامات بھی لگتے ہیں لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یہ تو وہ حکومتی پروجیکٹ ہیں یا حکومتی ایکسپینڈیچر ہے جو کہ گزشتہ دس سالوں میں یا پانچ سالوں میں لگا اور ان کا آڈٹ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہاں 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 قومی خزانے کو نفصان پہنے اس میں ایک آپ کی بات بلکل بڑی ہوتی ہے اور میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں دیکھئے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومتی پروجیکٹ کی ایویویشن ہوتی ہے اس کی مونٹرنگ ہوتی ہے لیکن اسے بھی انتقام کا ذریعہ بنا دیا گیا آپ نے اپنی سوال میں کیا بات کی کہ ساد رفیق ایک دن کے لیے باہر آ جائیں گے اگر ان کا پرڈکشن کیا ہو جائے گا بھئی کیوں نہیں باہر آ سکتے تو یہ اس پہ بات وہی آتی ہے کہ چاہے مسئلہ کرپشن کا ہو چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے کوئی بھی اس حکومت کا فیصلہ ہو الٹیمیٹلی اس کے پیچھے سیاسی انتقام ہی نظر آتا ہے جو کہ ملک کے لیے جمہوریت کے لیے سیاست کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے امجد شعیف صاحب سیاسی انتقام آمریت کا دور جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہے نہیں میرا خیال ایک فرق ضرور موجود ہے اور وہ موجود ہے آپ کی پارلیمنٹ کی شکل میں پارلیمنٹ جو ہے وہ آج کسی ایک آدمی کو جواب دے نہیں ہے اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہے اور خاص طور پر آج کی پارلیمنٹ جہاں آپ کی اپوزیشن بہت مصبوط ہے اور وہ اپنے معاملات بھی ڈکٹیٹ کر رہی ہے یہ ڈکٹیٹشن کا ہی نتیجہ تھا کہ شعباز شریف صاحب جن پہ بیشمار الزامات ہیں کرپشن کے وہ اتنا ایک بد اخلاق کام ہم نے کر لیا کہ جن پہ الزامات ہیں انہی کو بٹھا دیا کہ اب آپ بھی سارا کچھ دیکھئے تو یہ تو دنیا میں میں نے نہیں دیکھا کہیں اور آج پاکستان کے بہت سارے لوگ اس چیز پر نالا بھی ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا اور آپ جیسے امار کہنے ہیں میرا خیال ہے جن جن پہ الزامات ہیں ان سب کو کٹھا کر کے اس کمیٹی میں لانا چاہیے ساد رفیق کیوں پیچھے رہ جائے اس کو بھی لے کے آئیں ہزاروں الزامات والے آپ کے پھر رہے ہیں لوگ سب کو اسی میں رکھیں تاکہ قوم کو کچھ پتہ نہ چل سکے کبھی کہ کیا ہوا ہے یہ میرا خیال ہے ہمارا رویہ ہمیں بدلنا چاہیے کیا یہی دشمنی ہیں مقدمے سارے یہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں آپ اگر شہباز شریف صاحب کا کوئی قصہ نہیں ہے کوئی انہوں نے کیا تو اپنے داماد اور بیٹے کو کیوں بھگایا ہوئے باہر آپ اور میں جانتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ ایک قطرہ ساپ پانی کا نہیں نکلا وہ چھپن کمپنیاں پیسے کھا گئی یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب ثابت نہ ہونا کسی کیس کا یہ ایک علیدہ کام ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم میں آپ پکڑائی نہیں دیتے آپ اٹھا کے لوگوں کو باہر بھگا دیا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ ان کو لانی سکتے تو یہ چیزیں تو ہوں گی ہو سکتا ہے کل شہباز شریف صاحب بلکل بغیر کسی صدا کے باہر آجیں اور سارا کچھ ثابت ہی نہ ہو سکے جو کہ مجھے لگتا ہے کیونکہ نیب جس طرح کیسز کی پیروی کر رہا ہے اور ان کے وکلہ جس طرح کی پرفارمنس ہمیں دے رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی گناہ کسی کا ثابت نہیں ہوگا لیکن ان چیزوں کے قطع نظر کچھ اخلاق تو قائم رہنا چاہیے کچھ ہماری کریڈیبیلٹی تو ایز این نیشن قائم رہنی چاہیے کچھ آپ کی پارلیمنٹ کی کریڈیبیلٹی رہنی چاہیے سامنے کہ آپ جن لوگوں پہ الزام آتا ہے وہ خود ہی کم از کم ہم اپنے اخلاق کا مزارہ کریں اور کہیں نہیں جب تک ہم کلیر نہیں ہو جاتے ہم نہیں بیٹھیں گے ان اوڈوں پہ تین سیشن پارلیمنٹ نے جایا کیا تھی اس مطالبے پہ اور ووک آؤٹ کر کر کے کہ ہم نے یہ بٹھانا ہے ہر آرت میں شباز شریف صاحب ان کے بغیر بھی کمیٹی چل سکتی تھی آپوزیشن کسی بھی اور کو نومینیٹ کر سکتی تھی یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایسا جی ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے کسی بھی قومی مسئلہ پر مات نہیں کی نہ ہی کوئی نیب ہے فیلحال تو نیب یہ ہے فیلحال نیب یا ایف آئی ہے میرے خیال میں ان کے سربراہوں کی تقرری جو ہے وہ جو موجودہ سسٹم ہے چاہے اس کو آئین کی اپروول بھی اب حاصل ہے کہ لیڈر آف ڈی ہاؤس اور لیڈر آف ڈی آپوزیشن وہ مل کے بنائیں یہ میرے خیال میں غلط ہے اور اس کی سپیرٹ اور روح کے خلاف ہے فرض کیا کیا ہونا چاہیے میں بتانے لگا ہوں فرض کیا کہ دونوں کے خلاف اور اس وقت اتفاق سے ماضی میں بھی رہے ہیں دونوں کے خلاف کوئی نہ کوئی درخواستیں ہیں کیس یہ وغیرہ وغیرہ ہیں تو یہ تو دیکھیں چیف انویسٹیگیٹر چیف پروسیکیوٹر ہے فرض کیا ان کے خلاف الزامات ہیں تو وہ اپنا انویسٹیگیٹر اور پروسیکیوٹر خود ہی چوز کریں نہیں یہ اس سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے اور یہ گورمنٹل کنٹرول یعنی پارلیمنٹری کنٹرول سے نمبر ایک باہر ہونا چاہیے بہت سے ملکوں سے ہمیں ان کی بیسٹ پریکٹسز فالو کرنی چاہیے ایک سرچ کمیٹی ملک کے چوٹی کے مختلف اداروں کے ریٹائرڈ لوگ جو بہے ویل ریپیوٹڈ ہیں ان پر مشتمل سات آدمی آٹھ آدمیوں کی ایک کمیٹی بنے جو ان اداروں کے سربراہوں کا انتخاب کرے ون اور نمبر دو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ ہے پلیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے بہت بے شمار لوگ کہتے ہیں اور ان کو ہے کہ فلاں فلاں ادارے کیوں جو ہے وہ سیکرڈ کاؤز بنے ہوئے ہیں ان کے ڈومین میں تمام ادارے آنے چاہیے جس طرح بہت سے ملکوں میں ہیں اور اس میں ملٹری بھی ہو اور جڈشری بھی ہو اس کے ڈومین میں آنا چاہیے سینٹ میں کوشش کی گئی تھی لیکن وہ بات آگے نہیں بس وہ بات آگے نا بڑی تو اولادہ بات ہے کہ کچھ پارٹیاں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ڈر گئیں یا کوئی جو بھی ہوا لیکن میرے خیال میں اگر صحیح مہنوں میں اتصاب ہونا ہے تو ایک تو گورنمنٹل کنٹرول سے باہر ہو نمبر دو تمام ادارے اس میں اس کے ڈومین میں شامل ہو ان کے بارے میں بھی کیا جا سکتے ہیں ہمارے ہمسائے ملکوں کی سی بی آئی ان کے بارے میں بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے ایسا تو نہیں ہوا سینٹ میں کوشش کی گئی تھی مباشر لیکن دوسری جانب اب پارٹیمنٹ جو ہے جس میں رسا کشی نظر آتی ہے اب منی بجٹ جو پیش ہوا تھا اس پہ بحث ہوئے بغیر سیشن پرو روگ ہو گیا اچھا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کسی طریقے سے ریڈر آف اپوزیشن کو واپس جیل میں ویجوا دیا جائے کیونکہ پروڈکشن آرڈر جانی ہوئے وچھ اس ٹوٹلی امیچورش کیونکہ فانانس بل آپ نے دیا ہے پارلیمان نے اس پہ بحث کرنی ہے آج نہیں کرنی اگلے سیشن میں کر لیں گے لیکن وہ بحث تو ہونی ہے میرا خیال میں یہ جو چوہ بلی کے ٹومن جیری چل رہا ہے وہ اس کو تھوڑا سا حکومت کو بھی یہ ہوش کے ناکھن لینے چاہیے ساتھی اپوزیشن کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کیونکہ ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت نے سپیکر صاحب نے میڈیئٹ کیا اور چیزیں بہتر ہوئیں اب جو یہ نئی پروپوزل آئی ہے کہ تمام جو بڑی پارٹیز کے ہیٹ کے ساتھ مل کر کہ ہم پارلیمانی جو پارلیمان میں زبان استعمال ہوتی ہے اس کو ہم چیک کریں غیر پارلیمانی زبان کو تو یہ ایک اچھی کاوش ہے اس طرف تو آگے چیزیں بہتری کی طرف تو جا رہی ہیں مگر پروپلمز بھی رہیں گی اور آپ کو چیخو پکار یہ پاکستان کی پارلیمان نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے اگر آپ دوسرے فارس کنٹریز میں تو کرسیاں چل جاتی ہیں اور بڑی ترکی میں ہوا ہے اور بڑی جگہ وہ ہوتے تو ابھی ہم شکر ہے اس لیول پہ نہیں آئے شاید اس وجہ سے کہ ہمارے ہم بینچ ہیں کہ وہ اٹھانے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں پارلیمان کو مچیور تو ہونا پڑے گا اور بلکل صحیح بات کی چیما صاحب نے کہ دیکھیں چیف پروسیکیوٹر جو ہے وہ چنا جائے اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلکل ایک ہو سکتا ہے اس کا تعلق کسی بھی بڑی پارٹی کے ساتھ نہ ہو تمام پارٹیز جو ہیں اس کو چنیں تاکہ دیکھیں جب کسی کا سٹیک آ جائے گا اس میں اب اپوزیشن لیڈر کا اپنا سٹیک ہے آپ مانیں یا نہ مانیں کیونکہ مقدمات ان کے خلاف ہیں تو ایک انگلی تو اٹھے گی عوام بھی اس کو سسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں گے وائی سے بس اگر حکومت کے کوئی منسٹرز ایسے ہیں اور آپ انہیں منسٹری دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہی اصول لاغو ہوتا ہے یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک لیکن گفتری ہے گئی کہیں گے کہیں بھی ہمار مسود صاحب سب کا اتصاب بہت عرصے سے سن رہے ہیں اس بار بھی ایک جو باتچیت ہوئی تھی حکومت اور پاکستان تحری کے انصاف کے رہنماؤں کے درمیان کے ایک احتساب کے حوالے سے ایک ڈائیلوگ ہونا چاہیے بات چیز ہونی چاہیے دوسری جانب چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے بھی ڈائیلوگ کی تجویز پیش کی تھی جو ابھی تک آگے نہیں بڑھی کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں اگر پارلمان میں جو کوڈ آف کارنکٹ ہے وہ سیٹل ہو جائے لیکن بہت کچھ ہے جو اعتماد کے حوالے سے بحال کرنے کی ضرورت ہے ہاں بلکل صحیح ہے اور اس میں اگر آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں اور کسی شخص نے کرپشن کی ہے اس کا احتساب ضرور ہونا چاہیے اس کو سزا ضرور ملی چاہیے لیکن یہ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ تجویز آنوریبل چیف جسٹس کی طرف سے آئی ہے یہ بنیادی طور پہ پارلمان کا کام ہے جوڈیشری کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ باقی داروں کو یا سیاستدانوں کے احتساب کی اس طرح بات کریں یا Truth and Reconciliation Commission کی بات کریں یہ پارلمان کے زیرے احتمام ہونا چاہیے جو ساری ڈیبیٹ ہے نا اس کا کرکس یہی ہے کہ ہمارے لیے بڑی سہولت ہے سیاستدانوں پہ الزام لکا لیں اور یہ ہم روایت بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی توڑ ہمارے سامنے نہیں آ رہا سیاستدان ہی ووٹ لے کے عام آدمی کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے پھر وہ اسمبلی میں آتا ہے اور پھر ہم اس کو رسوا کرتے ہیں ہم ماضی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی غلطیاں سیاستدانوں کی طرف سے بھی ہوئی ہیں جمہوریت کے خلاف اقدامات بھی سیاستی جماعتوں اور سیاستدانوں کی طرف سے ہوئے ہیں لیکن اس گفتگو کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے ادارے ماوراں ہیں اس جیسے ہم نے سیاستدانوں میں ایک اپنے وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیا ایک کو دس سال کے لیے بھیجتی ہوئے ملک سے باہر بھیجتی ہے محترمہ بین ازیر بھٹو شہید ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں جو کہ گورننس میں حکومتوں میں اور پاکستان کی تاریخ میں بڑے فال رہے ہوئے ہیں ان کے احتساب کی بات نہیں ہوتی کبھی آپ نے سنا کسی جنرل کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑی کسی جج کو سزا ہوئی اور اس کو سزا بھگتنی پڑی تو یہ کوئی اچھا نظام نہیں ہے اگر احتساب سب کے لیے نہیں ہوگا تو پھر وہ انتقام کہلائے گا اور یہ جسٹیفیکیشن کافی نہیں ہے کہ ہمارا اپنا ایک احتساب کا نظام ہے ہم اس سے احتساب کر سکتی ہیں بھئی یہ تو کل سوئی گیس والے کہیں گے کہ ہمارا اپنا سسٹم ہے عدالتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریلوے والے وہ کہیں گے کہ ہمارا اپنا سسٹم ہے اور یہی جو بیان دیا جاتا ہے ہمیشہ اداروں کی جانب سے کہ جناب پولیٹیشنز اپنا احتساب کیسے کر لیں کیونکہ وہ جو ہے ان کے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں تو اسی طرح فوج بھی ظاہر ہے اپنا احتساب کیسے کر لیں یا جوڈیشری فور دیٹ میٹر آپ دیکھئے کہ واحد جج جو آج تک مس کنڈاکٹ پر فارغ ہوئے ہیں انہیں سو پیچھتر میں ہوئے تھے آخری اور ہمیں پتا ہے کہ لوہ جوڈیشری میں کم از کم کس قدر کرپشن ہے کتنی پریولینٹ ہے کرپشن سیم گوز فور ملٹری کے اندر بھی کرپشن ہے جو کہ سامنے نہیں آتی وہ یہ کہتے ہیں ہمارا میکنزم ہے لیکن وہ میکنزم کیا ہے وہ جاننا ظاہر ہے لوگوں کو ضروری ہے ایک ملٹ ہم دچھوئے صاحب میرے خال میں اس پر آپ کا یہ موقف لینا چاہیے دیکھیں یہاں پر جی جی میں میں تھوڑی سی وضاحت دے دوں تھوڑی سی وضاحت دے دوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پولس کے نظام میں یا کسی بھی اور نظام میں عدالتی سسٹم ساتھ نہیں ہے آرمی میں عدالتی سسٹم موجود ہے آپ ملٹری کورٹس بناتے ہیں آپ کو باہر بھی مسئبت پڑتی ہے تو آپ ملٹری کورٹس کا سہارا لیتے ہیں تو فوج تو ہے ہی ملٹری کورٹس وہ سارے ملٹری کورٹس بنتے ہیں اور وہاں پہ سزائیں ہوتی ہیں اور یہ بھی اگر کوئی شک کرتا ہے تو شک تو پھر آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جو فوج کے اندر اگر کوئی جرم ہو اور اس کو باہر ٹرائل کرنا ہے تو اس کا ثبوت اور جو کچھ بھی ہے وہ ایویڈنس تو فوج کے پاس ہی ہوگا وہ دیں گے تو آپ آگے ٹرائل کر سکیں گے وہ چیز نہیں ہے فوج کو اپنا ڈسپنن مینٹین کرنے کے لیے اپنے آدارے کو چلتا رکھنے کے لیے بہت جلدی انصاف کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لوگ آپ کے پوسٹنگ پہ چلے جاتے ہیں لوگ ٹرانسفر ہو کے دوسرے شہروں پہ چلے جاتے ہیں لوگ بورڈرز پہ چلے جاتے ہیں آپ ان کو عدالتوں میں بلاتے رہیں گے وہ آئیں گے نہیں وہ تو اپنی ذمہ داریاں ماں بکتا رہے ہوں گے تو بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں لیکن چیکٹر اکثر کھولا جاتا ہے اکثر اس پہ بات کی جاتی ہے تو ابھی جیسے چیما صاحب نے بھی یہ بات کی لیکن چیما صاحب نے خود ہی اس سے پہلے بھی بتایا کہ فوج نے تو اپنے آفسر کو پھانسی تک لگایا تھا فوج میں اگر آپ یہ سزا نہ دیں تو ڈسپنن دیکھیں جو فوج میں ہمارے پاس جوان بھرتی آتے ہیں وہ خدا جانے کہاں کہاں سے نکل کے آتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا صرف آپ کا یہ ڈسپنن ہے سزا ہے نظام ہے جس کی وجہ سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ورنہ وہ کنٹرول آپ کے کنٹرول میں قطن نہ آئیں پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ اٹھے پارلیمنٹ اس پہ ڈیبیٹ کر لے اور تمام سٹیک ہولڈرز فوج کے نمائندے بھی بلا لیں پولیس کے بھی بلا لیں جوڈیشری کے بھی وہ سارے اپنے اپنے تحفظات اپنے اپنا سسٹم ایکسپلین کریں تحفظات بتائیں اور وہ سسٹم میں اگر پارلیمنٹ مطمئن نہ ہو تو جو نیاتے اس میں طریقہ کار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ قومی مسئلہ ہے وہ کر لیں یہ ان کیمرا آپ کی تجویز کیا ہے کہ ان کیمرا ہونی چاہیے یا نہیں ان کیمرا کر لیں کمیٹی دیکھیں کوئی کمیٹی جیسے دفاعی کمیٹی ہے وہ مقرر کر لیں یا کوئی قانونی کمیٹی مقرر کر لیجئے اس کے سامنے یہ بات آ جائے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سن لے گی تو یہ ایک دفعہ یہ چیپٹر یا کلوز ہو جائے گا یا اس کے اوپر کوئی کام ہو جائے گا یہ جو روز ہم یہ سنتے ہیں میں اس ادارے میں میں نے 38 years اس میں سروس کی ہے مجھے پتا ہے ہم نے بے شمار لوگوں کو جیلیں اور پھانسیاں لگائی ہیں کیونکہ یہ تشیر نہیں کیا امار صاحب آپ بولا چاہتا ہے ہم جب انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو جرائم ہوتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس بات کو تصمیم بھی کریں امار میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ چونکہ سسٹم سے ایک سیکنڈ میں ایک بات کرلوں امار چونکہ آپ سسٹم سے واقف نہیں ہیں آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کیا نیب سے لوگ شوٹ کے نہیں گئے کیا نیب پانچ پانچ سال سے سات سال سے کیسز لے کے نہیں بیٹھا ہوا فوج افورڈ کر سکتی ہے آپ یوسف زہ گلانی کا کیس دیکھ لیجئے آپ راجہ پرویز کا کیس دیکھ لیجئے اور سیاستانوں کے کیس ہیں لیکن سزا کہاں ہوتی ہے بھائی کیس تو چلے ہی نہیں ایک کیس جو میاں نواز شریف کو جس میں سزا ہوئی وہ جی آئی ٹی بنائی تھی انہوں نے جی آئی ٹی نے کیا نیب نے تو آج دن تک سزا ہی نہیں دلوائی جو زرداری صاحب کے کیس دن نیب نے جا کے پیش کر کے ان کو بری کروا دیا میں بس وقت خورا سا کمیں میں چاہتی ہوں امار صاحب اپنا موقف پیش کر سکیں دیکھئے بات صرف اتنی نہیں ہے اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں کہ کسی ایک ادارے میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے جو خود اتصابی کا ہے اور ہمارے عدالتی نظام کی وقیلوں کی ججوں کی کسی چیز کی اس میں ضرورت نہیں ہے تو ہم جس طرح سیاستدانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ صرف انصاف اور سزا کی بات نہیں ہوتی اس میں رسوائی اور ملامت اور تظلیل کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے تو کیا ہم باقی اداروں کا جب انصاف کر سکتے ہیں کیا ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں ہم میں سے کسی کی جرت ہو سکتی ہے آپ جب انصاف کرتے ہیں تو آپ بند دروازوں میں کرتے ہیں آج جو چیما صاحب نے بات کی ہے میں اتنے عرصے سے اس پیشے سے وابستا ہوں آپ لوگ بھی اس سے وابستا ہیں یہ بات میں نے کبھی نہیں سنی تھی یہاں میرے پاس یہ وقت ختم ہوا ہے بہت بہت شکرہ میں وقت دینے کہ عمار مصود صاحب صرفیخہ چیما صاحب مباشر زیادی صاحب اور لیفٹن جنرل ریٹائرڈ امجد شویب صاحب موسیقی